لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے پہلے سال یعنی کہ چوبیس ہجری کے واقعات ہم یہاں پر جمع کریں گے تو چوبیس ہجری میں حضرت عثمان منعفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں ان کی بیعت کی تاریخ اور دن میں اختلاف ہے ابن سعید کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت خلافت جو ہے وہ تئیس ہجری ماہ زلہجہ میں ہوئی اور زلہجہ کی آخری تاریخ انتیس تھی اور ایک اور روایت میں ہے کہ نئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال یکم محرم کو ہوا نئے سال پہ ہوا تو اس کے بعد ان کی تقرری ہوئی تو ان کی تقرری چوبیس ہجری میں ہوئی نہ کہ تئیس ہجری کے آواخر میں ابو معشر کی روایت ہے کہ حضرت عثمان کی بیعت خلافت چوبیس ہجری میں ہوئی جو عام الرعاف یعنی نقصیروں کا سال کہلاتا ہے اسے عام الرعاف اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سال نقصیر کے عارضے میں لوگ بکسرت مبتلا ہوئے کہ نقصیر پھوٹنے کی بیماری جو ہے بہت عام ہوئی چوبیس ہجری میں اچھا سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان تین محرم الحرام چوبیس ہجری میں خلیفہ ہوئے انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی اور شہروں کے وفت ان کے پاس آئے سیف حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ مجلس شورا کے ارکان تین محرم الحرام چوبیس ہجری کو حضرت عثمان کے پاس جمع ہوئے اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا اور حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ کے معزن نے آزان دے دی تھی اس لیے یہ لوگ آزان اور اقامت کے درمیانی عرصے میں اکھٹے ہوئے اس کے بعد حضرت عثمان نے نکل کر لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی اس کے بعد شہر والوں کا ایک طویل وفد جو ہے وہ ان کے پاس آنا شروع ہوا اور وہ سب سے پہلے حضرت خلیفہ تھے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا واقتی ابن ابی ملکیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تین دن کے بعد چوبیس ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے اور اس زمن میں امام واقتی ابن ابی ملکیہ سے دس محرم الحرام کی تاریخ نقل کرتے ہیں اچھا سیف کی روایت ہے کہ جب اہل شورا نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بہت اداس ہو کر کھڑے ہوئے اور ممبر رسول پر آ کر یوں خدبہ دیا پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و صلی اللہ بیان کی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا پھر فرمایا تم قلاب بند گھر میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور عمر کے بقیہ حصے میں ہو اس لیے تم اپنی باقی ماندہ زندگی میں بہت جلد نیک کام سر انجام دو اور جو نیک کام تم کر سکتے ہو اس سے پیچھے نہ ہٹو کیونکہ تمہیں صبح یا شام یہاں سے جانا پڑے آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا مکرو فریب میں لپٹی ہوئی ہے اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی کہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے تم گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو اور سرگرمی کے ساتھ نیک کام کرو اور غافل مت رہو کیونکہ وہ خدا تم سے غافل نہیں ہے وہ دنیا اور اس کے فرزند کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں عمارتیں تعمیر کی اور عرصہ دلاز تک دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوس ہوتے رہے کیا دنیا نے انہیں چھوڑا نہیں ہے تم بھی دنیا کو ویسے ہی پاؤ گے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گے تو تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کے طلبگار بنو کیونکہ اللہ نے دنیا کی کیا ہی اچھی مثال دی ہے کہ اے پیغمبر تم انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو کہ وہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا ہو اس خطبے کے بعد لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اچھا اسی زمن میں ایک اور روایت بھی ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے فحاد زبان کی وہ اپنے باپ حرمزان کے قتل کا حال بیان کرتا ہے کہ اہلِ عجب مدینے میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے ایک دن ابو لولو فیروز میرے والد کے پاس سے گزرا اس کے ہاتھ میں دوسرے والا خنجر تھا میرے والد نے اسے پکڑا اور پوچھا تم اس ملک میں اس کا کیا کروگے وہ بولا میں اسے استعمال کروں گا ایک آدمی نے اسے اس حالت میں دیکھا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا تو اس شخص نے کہا میں نے اس قاتل کو حرمزان کے ساتھ دیکھا تھا اس نے یہ خنجر فیروز کو دیا تھا لہٰذا عبید اللہ نے آ کر اسے قتل کر دیا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خریفہ ہوئے تو انہوں نے وہ کہتا ہے کہ فحاد زبان کے مجھے بلایا اور مجھے اس کا مختار بنا دیا پھر انہوں نے فرمایا اے میرے فردن یہ تمہارے باپ کا قاتل ہے اور تم ہم سے زیادہ اس پر قتل کرنے کا حق رکھتے ہو جاؤ اور اسے قتل کرو اس کے بعد میں اسے اپنے ساتھ لے گیا اس وقت اس مقام کا ہر شخص میرے ساتھ تھا مگر وہ سب مجھ سے اس کے بارے میں کچھ مطالبہ کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں وہ بولے ہاں انہوں نے عبید اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا پھر میں نے ان سے پوچھا کیا تم اسے قتل کرنے سے منع کرتے ہو وہ بولے نہیں انہوں نے پھر اسے سب و شتم کیا لہٰذا میں نے اللہ کی خوشنودی کے واسطے سے چھوڑ دیا اور ان لوگوں یعنی مسلمانوں کی خاطر میں نے اسے رہا کر دیا اس کے بعد انہوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا بخدا میں لوگوں کے سروں اور ان کے ہاتھوں پر سوار ہو کر گھر پہنچا سن چوبیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کوفے کی گورنری سے معذول کیا اور سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کوفے کا حاکم مقرر کیا اب مغیرہ بن شعبہ یہ بھی صحابی رسول ہیں ٹھیک ہے جب آپ سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو وہ اور معاملہ ہے لیکن ہے تو صحابی رسول اچھا بارال حضرت سعاد بن ابی وقاس کوفے کے حاکم مقرر ہوئے اور مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کی گورنری سے معذول کر دیا گیا حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا میں اپنے بات کے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ حضرت سعاد بن ابی وقاس کو حاکم بنائے کیونکہ میں نے انہیں کسی جرم کی وجہ سے معذول نہیں کیا تھا بلکہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ان کی بدنامی نہ ہو سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب سب سے پہلا حاکم مقرر کیا تھا وہ حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے جنہیں کوفے پر مقرر کیا گیا تھا انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو معذول کر دیا تھا وہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں تھے حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں کوفے میں ایک سال سے کچھ زیادہ عرصے تک کام کیا جیسا کہ پچھلی روایات میں میں نے جو آپ کو پچھلے درس میں بیان کیا کہ مغیرہ بن شعبہ اور عمر ابن عاص جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا نا کہ خلیفہ کون بنے گا وہ پانچ لوگ جب حجرے کے اندر تھے تو یہی دونوں باہر آکے بیٹھے تھے اور انہی کو سعاد بن ابی وقاس نے اٹھایا تھا کہ اٹھو یہاں سے تم چاہتے ہو کہ کل کرا کو لوگ جو ہے یہ لوگوں میں جا کے تم یہ کہتے پھر ہو کہ تم بھی جو ہے وہ مجلس شورہ میں شامل تھے تو بہرحال یہ مغیرہ بن شعبہ ہے ان کے بارے میں بعد میں حضرت امام حسین کی زمن میں بھی ہم نے کافی کچھ پڑا اور پھر اس کے بعد جو ہے تقرر یزید میں یزید کی تقرری میں یزید کی طرف تقرری کی نشان دہی کرنے والے بھی یہی مغیرہ بن شعبہ تھے حضرت معاویہ کو بتانے والے کہ آپ یزید کو اپنے بعد کیوں نہیں خلیفہ کرتے وہ مشورہ دینے والے بھی یہی مغیرہ بن شعبہ تھے بہرحال ان کے معذولی ہوئی یہ ابھی مدینے میں ہی تھے اور ان کے جگہ پھر سعید بن ابی وقاس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے کوفے کا امیر بنایا حاکم بنایا اچھا اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشاری کو کئی سال تک اپنے عہدے پر برقرار رکھا واقعی کے حوایت ہے کہ حضرت عمر نے وسیعت کی تھی کہ ان کے حکام ایک سال تک برقرار رکھے جائیں چنانچہ حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو ایک سال تک برقرار رکھا پھر انہوں نے انہیں معذول کر دیا اور حضرت سعید بن ابی وقاس کو حاکم مقرر کیا پھر انہیں بھی معذول کر دیا اور ان کے بجائے پھر ولید بن اقبہ رضی اللہ تعالی انہوں کو حاکم بنا یہ سب صحابی رسول ہیں اچھا اسی طرح واقعی کے روایت جو ہے کے مطابق حضرت عثمان نے پچیس ہجری میں مغیرہ بن شعبہ کو ان کے شعبے سے ہٹا کر سعید بن ابی وقاس کو وہاں کا حاکم بنایا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی وسیعت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی طرح عبداللہ بن عامر کو کابل کا حاکم مقرر کیا جو سجستان کی عملداری میں تھا سجستان کا علاقہ جو ہے وہ خلاسان کے علاقے سے بڑا تھا اور اس کی عبصت حضرت معاویہ کی وفات تک برقرار رہی حضرت عثمان نے اپنا پہلا ہدایت نامہ جو حکام کو لکھ کر بھیجا اس میں جو الفاظ تھے وہ اس طرح تھے کہ اللہ نے حکام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ریایہ کے محافظ بنے صرف محصول وصول کرنے والے نہ بنے اور جو اس حیثیت میں رہیں گے تو وہاں سے حیاء دیانتداری اور وفاداری کا جذبہ اٹھ جائے گا آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے امدہ سیرت یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے حقوق و فرائض کا خیال رکھو تم ان کا مالی حق ادا کرو اور ان سے وہ کام لو جو ان کے ذمہ ہیں تمہاری دوسری ذمہ داری ذمیوں کی ہے تم ان کے حقوق ادا کرو اور ان سے واجبات وصول کرو اس کے بعد تمہارے اپنے دشمن سے معاملات ہیں تم اس کے ساتھ معاہدے جو کیے ہیں ان کو پورا کرو تو یہ تین باتیں بڑی بنیادی انہوں نے ان کو لکھ کر بھیجی اچھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے سرحدوں کسے پہ سالاروں کو بھی اہدایات لکھ کے بھیجی کہ تم مسلمانوں کے حامی اور محافظ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے تمہیں جو ہدایات بھیجی دی وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ہمارے مشورے سے ہی کی بھیجی جاتی تھی لہذا تمہاری طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ اللہ تعالی تمہیں بھی تبدیل کر دے گا اور تمہارے بجائے دوسرے لوگ آ جائیں گے تم دیان رکھو کہ تم کیسا کام کرتے اللہ نے میرے ذمہ جو کام مقرر کی ہے میں ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے جو ٹیکس ہے نا خراج وغیرہ جو وصول کرتے تھے ان کی نام بھی آپ نے خطوط بھیجے کہ اللہ نے حق اور صداقت پر مخلوق کو پیدا کیا ہے کیونکہ اسے حق اور صداقت کے سوا اور کوئی چیز پسند نہیں اس لیے حق کے ساتھ کوئی چیز وصول کرو اور حق و صداقت پر قائم رہو تم ہمیشہ امانت اور دیانت داری کو اختیار کرو ایسا نہ ہو کہ تم سب سے پہلے بد دیانتی کرو اور اس طرح تم مستقبل کے لوگوں کے لیے بد دیانتی کی راہ کھول دو اور ان کے گناہوں میں تمہاری بھی شرکت سمجھی جائے تم وفاداری کی راہ پر چلو اور کسی یتیم اور معاہدہ کرنے والے پر ظلم نہ کرو جو ان پر ظلم کرے گا اللہ ان کا دشمن ہو عبام کے نام آپ نے ہدایت یہ جاری تھی کہ عبام ناس کے لیے ہدایت جاری کی کہ تم اس بلند مرتبے پر اللہ کے احکام کی پیروی اور یتعاد کی بدالت پہنچے ہو دنیا تمہیں تمہارے فرائض سے غافل نہ کر دے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس امت اسلامیہ میں یہ زلت پھیل جائے گی جبکہ تمہارے اندر یہ تین باتیں جمع ہو جائیں گی ایک تو نعمتوں کی تکمیل قائدی عورتوں سے اور باندیوں سے تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور عراب یعنی عرب بددو اور اہل عجم قرآن کریم پڑھنے لگیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عجم میں کفر کی بعض باتیں ہیں جب شریعت کا کوئی حکم انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ یہ تکلف نئی نئی باتیں نکالیں گے حضرت عامر شو بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان سب سے پہلے خریفہ تھے جنہوں نے ان کے عطیات میں سو کا اضافہ کیا حضرت عمر رنزار المبارک میں مال غنیمت کے حق دار کو روزانہ ایک درہم کا اضافہ کرتے تھے انہوں نے ازواج متحرات کا یومیہ اضافہ دو دو درہم کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا گیا کہ آپ ان کے لئے کھانا تیار کر کے انہیں ایک کھٹھا کھلایا کریں اس کے جواب میں آپ نے فرمایا میں لوگوں کو ان کے گھروں میں پیڈ بھر کر کھانا کھلاتا ہوں حضرت عثمان نے حضرت عمر فاروق کا طریقہ برقرار رکھا مگر اس میں اضافہ کیا کہ وہ رمضان مبارک میں کھانا پکواتے تھے جو مسجد میں رہنے والوں عبادت گزار اور مسافروں اور رمضان کے سائلوں میں تقسیم ہوتا تھا اچھے چوبیس ہجری میں اہلِ آزربائیجان اور آرمینیا نے اہد شکنی کی تو ولید بن اقبار رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی دوسرے مورخین بھی اس کو لکھتے ہیں ابو مخنف نے بھی اس کو روایت کیا ہے بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ جنگ چھپیس ہجری میں ہوئی تھی نہ کہ جیسے ابو مخنف کہتے ہیں چھپیس ہجری میں ہوئی تھی باہرحال ابو مخنف کی روایت ہے کہ اہلِ کوفہ کے فوجی مراکس اور آزربائیجان میں تھے دونوں سرحدوں پر کوفے کے دس ہزار جنگ جو سپائی متعین تھے ان میں سے چھہ ہزار آزربائیجان میں تھے اور چار ہزار رے میں تھے تو یہ دو مراکس تھے رے اور آزربائیجان تو ان دونوں میں مختلف فوجیں موجود تھیں آزربائیجان میں چھ ہزار اور رے میں چھار ہزار کہ زمانے میں کوفے میں چالیس ہزار سپاہی تھے ان میں سے ہر سال ان دونوں سردوں پر دس ہزار سپاہی جنگ کرتے تھے اس طرح ہر سپاہی کے لیے چار سال کے بعد جنگی خدمات انجام دینی ضروری تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اہد خلافت میں جب ولید بن عقبہ کوفے کے حاکم تھے تو انہوں نے آزربائیجان اور آرمینیہ پر حملہ کیا انہوں نے حضرت سلمان بن ربیع باہری رضی اللہ عنہ کو بلوا کر انہیں ہر اول دستے پر سردار مقرر کر کے بھیجا اس کے بعد ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑی تعداد کو لے کر نکلے وہ چاہتے تھے کہ آرمینیہ کے تمام علاقوں کو روند ڈالے وہ فوجوں کو لے کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ آزربائیجان پہنچ گئے انہوں نے عبداللہ بن شبیل احمسی کو چار ہزار کی فوج دے کر بھیجا انہوں نے اہل لوقان البصیر اور تلسان پر حملہ کیا وہاں انہوں نے مال غریمت حاصل کیا اور تھوڑے سے قیدی گرفتار کیا پھر وہ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچ گئے بعد ازا اس کے بعد ولید بن عقبہ نے آٹھ لاکھ درہم پر اہل آزربائیجان سے صلاح کر لی یہ صلاح اس صلح نامے کے مطابق تھی جو جنگ نہاوند کے ایک سال بعد حضرت حزیفہ بن الجمان نے ان لوگوں کے ساتھ سن بائیز ہجری میں تیہ کی تھی مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ رقم انہوں نے ادا نہیں کی جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے اور ولید بن عقبہ کوفے کے حاکم مقرر ہوئے تو وہ اس طرح روانہ ہوئے ان پر لشکر کشی کی جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو وہ ان کے مطی ہوئے اور پہلے صلح نامے پھر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے صلح نامے کو برقرار رکھا اور اس سے مال وصول کیا اس کے بعد انہوں نے چاروں طرف دشمنوں کے برخلاف فوجی مہم میں روانہ کی جب عبداللہ بن سبیل احمسی رضی اللہ عنہ اپنے مسکورہ بالا حملے سے واپس آئے اور مال غنیمت لے کر پہنچے تو انہوں نے سلمان بن ربیہ باہلی رضی اللہ عنہ کو بارہ ہزار کی فوج دے کر سن چوبیس ہجری میں بھیجا وہ آرمینیا کے علاقے میں پھرتے رہے حتی انہوں نے دشمنوں کو قتل کیا اور جو بچ رہتے نے گرفتار کیا اور مال غنیمت وصول کیا اور بہت سا مال غنیمت لے کر ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آگئے اس سال چوبیس ہجری میں ابو مخنف کی روایت کے مطابق اہل روم نے ہنگامہ ورپا کر دیا تھا یہاں تک کہ شام کے حکام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جنگی امداد طلب کر لی جب ولید بن اقبا رضی اللہ عنہ انہوں آرمینیہ کی جنگی مہم سے واپس آئے تو وہ موصل پہنچے اور حدیثہ کے مقام پر فروکش ہوئے وہاں ان کے پاس حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطایا جس کو امام توری نے جمع کیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے مجھے تحریری طور پر یہ اطلاع دی ہے کہ اہل روم مسلمانوں کے برخلاف بہت بڑی فوجوں کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ان کے بھائی اہل کوفہ انہیں جنگی امداد پہنچائیں چنانچہ جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو تم آٹھ نو یا دس ہزار سپاہیوں کو کسی ایسے شخص کے ساتھ روانہ کرو جس کی شجاعت بہدری اور جنگی خدمات پر تمہیں بھروسہ اور اعتماد ہو اور یہ فوج فوراں وہاں سے روانہ کرو جہاں میرا قاسد تم سے ملاقات کرے و السلام ورید بن اقبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کھڑے ہو کر لوگوں سے یوں مخاطف ہوئے کہ حمد و صلاح کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ نے اس طرح مسلمانوں کی امداد فرمائی اس نے ان کے وہ علاقے لوٹا دیے جنہوں نے اہد شکنی کی تھی بلکہ اس نے وہ علاقے بھی فتح کرا دیے جس سے پہلے ہم نے فتح نہیں کیے تھے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو صحیح سلامت مال غنیمت کے ساتھ لوٹایا تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہر قسم کی حمد و صلاح کا مستحق ہے امیر المومنین نے مجھے لکھا ہے رکم دیا ہے کہ آٹھ ہزار سے لے کر دس ہزار تک کی فوج بھیجوں تا کہ تم اپنے بھائیوں اہل شام کی مدد کرو کیونکہ اہل روم نے اٹبر حملہ کر دیا ہے اس جہاد میں تمہیں بہت سواب ملے گا اور تمہیں بہت فضیلت حاصل ہوئی اللہ تعالی تم پر رحم کرے تم سلمان بن ربیع باہلی رضی اللہ تعالی انہوں کی زیر قیادت روانہ ہو جاؤ ان کی اس تقریر پر لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور تیسرا دن نہیں گزرنے پایا تھا کہ کوفے سے آٹھ ہزار مجاہدین نوانہ ہو گئے اور شام پہنچ کر اہل شام کے ساتھ روم کی سرزمین میں داخل ہو گئے شامی فوج کے سردار حبیب بن مسلمہ فہری تھے اور کوفے کی فوج کے سردار سلمان بن ربیع رضی اللہ تعالی انہوں تھے انہوں نے روم کے علاقے پر حملہ کیا وہاں انہیں حضب منشاہ جنگی قیدی ملے اور انہوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا انہوں نے بہت سے قلوں کو فتح کر لیا امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سلمان بن ربیع کو امدادی لشکر دے کر بھیجا اور اس کی سورج یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھیج دیا اور اسی حسنہ میں حبیب بن مسلمہ کو یہ اطلاع ملی کہ رومی سپہ سالار موریان اسی ہزار رومی اور ترکی سپائیوں کا لشکر لے کر ان کی خلاف بڑھ رہے چنانچہ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی حضرت معابیہ نے حضرت عثمان کو لکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن العاص کو تحریر فرمایا کہ وہ حبیب بن مسلمہ کی چھ ہزار کا لشکر بھیجا حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سیاستدان تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ موریان پر شب خون ماریں کہ رات میں اس پر حملہ کریں اس کی ان کی بیوی جو ہے ام عبداللہ بنت یزید قلبیہ نے اسے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے صلاح تو اس سے پوچھا کہ تمہاری یلغار کان تک ہوگی حبیب نے کہا بھئی ہم تو یا تو موریان کی خیمے تک پہنچ جائیں گے یا پھر جنت تک اس کے بعد اس نے شب خون مارا اور جو مقابلے پر آئے سے قتل کر دیا اس کے بعد وہ موریان کی خیموں تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے پہلے وہاں پہنچی ہوئی تھی وہ پہلی عرب خاتون تھی جن کے لیے خیمے لگائے گئے تھے حبیب کی وفات کے بعد ضحاق بن قیس فوری نے ان سے نکاح کیا اور ان سے پھر ان کی اولاد ہوئی یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ بیویوں میں بھی کیا جذبہ تھا بارال اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس سال مسلمانوں کو کس نے حج کر آیا ایک روایت یہ ہے کہ اس سال ان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے لوگوں کو حج کے لیے لے گئے ابو معاشر اور واقضی کی روایت یہی ہے دوسری روایت یہ ہے کہ اس سال حضرت عثمان بن عفوان نے بزاتے خود مسلمانوں کی قیادت کی حج کے دوران اچھا پھر بعض تاریخی اختلافات بھی یہاں ذکر کر لیتے ہیں آخری بات پھر آج کا درست یہی ہم اختتام پذیر کرتے ہیں کہ بعض فتوحات کی تاریخ میں اختلاف ہیں کچھ فتوحات کو بعض مورخین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں بیان کیا ہے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں مکمل ہوئیں چنانچہ ہر فتح کا واقعہ بیان کرتے وقت اس بات کی تاریخ میں جو اختلافات موجود ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے رہیں گے جہاں جہاں ہمیں یہ ہوگا کہ یہ کس طرف ہوا ہے بہرحال وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں